ایووو کی چھاپے کے بعد چرچا میں آئے سائیک سکچا پسند پرمار کا بیٹا عوی پرمار منگلوہ رات سے لاپتا ہے عوی پرمار کی کنشت کی کی سکایت بھی تھانے میں درج کرائے گئی ہے کاروائی کرتے ہوئے پلس سیوک کی کار پرامت کرنے کے ساتھ ہی ایک سندی کو بھی گرابتر کیا ہے سندی نے قبولا ہے کہ اس نے اپنے دو انے ساتھیوں ساتھ مل کے پسند کی پسٹل سے گولی مر کا حتیہ کی ہے ساتھی سب کو چانسی کے برگو ساگر میں ڈال دیا ہے پلس سب تلات رہی ہے لیکن ابھی نہیں ملا ہے پلس لگا تھا دو انے کو بھی دو وچنے میں سب کو نکالنے کا پریاس کر رہی ہے لیکن پلس تعدیقاری بھی اس پورے مال ملے میں کھل کر کچھ بھی بتانے کو تیار نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ ایووو کی چھاپے ماری کاروائی سے چرچا میں آئے سائیک سکچک پسند پرمار کا بیٹا عوی پرمار منگلوہ رات سے لاپتا تھا بتا جاتا ہے کہ آئے پرمار کا سکول بھون کو انمتی دلانے کے نام پر آٹھ لاکھ لین دن کچھ لوگوں سے ہوا تھا بے بات کے بعد آئے منگلوہ رات سے لاپتا ہو گیا لاپتا ہونے کے بعد جب اس کے موبائل آف آئے تو سوجنوں نے اس کی تلاش کی اور پولیس کو سوچنے دی جن لوگوں سے آٹھ لاکھ روپے کو لے کا بیوات چل رہا تھا ان میں سے ایک کو پولیس نے دبوش لی اور پوستچ کی پوستچ میں سندری نے بتایا کہ بے اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ آئے پرمار کو لے گئے تھا اور اس کی پشٹل سے کولی مر کا ہتیا کر دی ہے ساتھی اس کے سب کو جانسی کے پاس برگو ساغر میں ٹھکانے لگا دیا ہے اتنی سوچنا ملنے کے بعد پولیس برگو ساغر پہنچی اور سب کی تلاش رو کر دی ہے لیکن ابھی تک سب نہیں ملا ہے سب نہ ملنے کی وجہ سے آئے پولیس ہتیا کی پشٹی نہیں کر رہی ہے اور نہ ہی پولیس سندریوں کے پکڑے جانے کی بات کو بتانے کو راجی ہے پڑھائی کر رہا تھا اچھا کولیج میں اللو گھر کل نکلاتا تھا نہیں لٹا ہاتھ کو تلاش کی تھی اس کی گاڑی باری کہاں میں ابھی گاڑی بگرہ تو ابھی میں آتا جا رہا ہوں مجھے خود نہیں معلوم کہ ابھی کیا پورا وہ ہے اس کا نہیں ابھی میری کوئی بات نہیں انہیں کی بات ہوئی ہے میرے گھر والوں کی وہ گھر والوں نے دی ہوگی ابھی مجھے کچھ بھی معلوم نہیں نہیں ابھی تمہیں میرا نام تو سونو کہتے ہیں داربین سنگھ پرمار ہے یہ کل رات میں ہمیں ایک سوچنا ملتی ہے کہ ایک ویکتی ہے جو اسی دیلا کر رہنے والا ہے اور کفی کام سے کلیکٹ ریٹ آیا تھا اور اس کے بعد سے اس کے گھر والوں سے نہ بات چیت ہو پا رہی ہے نہ اس کے گھر والوں سے کوئی کونٹیکٹ ہو پا رہا ہے اس کا موائل فون وغیرہ بھی سوچ آف رہتا ہے تو اس کے گھر والوں نے آکے جنیورسٹی تھانا چھت پر راتری میں انہوں نے گھوم انسان درج کر آیا جس کے بیسیس پہ پولیس نے جو ہے اس کے جو موائل کے جو لوکیشنز ہے وہ نکالنا شروع کیا اور کہاں کہاں پر وہ آدمی ہو سکتا ہے اور اس کے آخری بار اس نے کس سے بات کی اور جتنی تتہاتمک جانکاری ہے وہ لینے کرتیز کیا گیا جس کے بیسیس پہ جو بھی ہمارے سامنے ساکھ جائے اس کے بیسیس پہ ابھی ہمیں ایسا سنکیت لگ رہا ہے کہ شاید اس وقت کی ہتیا کر دی گئی ہو اور اس کے باڈی کو کہیں پہ ڈسپوز آف کر دیا گیا تو جہاں جہاں پہ ابھی پولیس کو ایسی ساکھ لگ رہے ہیں وہاں پہ ہم جو ہے اس ایریا کی سرچنگ کروا رہے ہیں اور اس ایریا میں جہاں پہ بھی ہمیں اگر کوئی ساکھ اس کے باڈی کے کوئی بھی افشیش یا کپڑے یا کوئی بلڈ ریلیٹیڈ کچھ بھی سامپلز ملتا ہے اس کو پلیٹ کر کے اور پھر اس کے بعد جو ہے کون کو لوگ اس کیس میں انوالڈ رہے ہیں کنوں نے اس گھٹنا کرم کو انجام دیا ہے ان کے دھر پکڑ کے لیے بھی پوری پریاست چل لی ہے تو جیسے ہی ہمارے سامنے سارے ساکھ پستوط ہوں گے تو سارے تتہ حتمت جو جانکاری ہوگی ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے یہ جو ہے ابھی جو کافی ینگ ہے زیادہ اس کی عمر نہیں ہے مگر جو ہے اس کے گھر میں جو بھی لوگ ہیں وہ شاکسنک سانسطانوں سے جڑے ہوئے ہیں شاکسنک سانسطان اور ایسے ہی اس میں انوالمنٹ ہے اس میں جو بھی ابھی جو ہے ابھی پورے پرائیمری ایویڈنسز ہمارے سامنے آ رہے ہیں شروع کے جو بھی شاک جا رہے ہیں تو ابھی کسی بھی طرح سے کنفرم ہو کے کسی بھی اس کو کنفرم کرنا جو ہے وہ صحیح نہیں ہوگا تو جانچ کر کے پوری طرح سے سب پرتے کلیر کر کے پھر اس کے بعد سب تتھے سامنے رکھنا اچیت ہوگا اس لیے کچھ ٹائم تک اگر ہم پورے سب کو اس میں پکڑ لیتے ہیں اور باڈی ریکوبر ہو جاتی ہے اس کے بعد سارے ساکھ سے رکھنا اچیت ہوگا